ہر قاری صحیح قرآن پڑھتا ہے لیکن بیچارے بھیک جاتے ہیں مصیبت یہ جو نہیں بھیکتے ہیں وہ نہیں بھیکتے ہیں لیکن میں جو بھیکتے ہیں ان کی بات کرتا ہوں سب تھوڑی بھیکتے ہیں ایک سے اچھا پڑھنے والے قرآن درست قرآن پڑھنے والے قاری موجود ہوں گے جو مجھے سنوی رہے ہوں گے تراوی میں بیچارے آزمائش پا جاتے ہیں تو بات وہ یہ کہ نمازی بھاگ جاتے ہیں نمازیوں کو بھی تو جا میں آتا ہوں والا چاہیے وہ گھڑی دیکھیں گے کہ یار ادھر پچیس منٹ میں تراوی ختم ہوتی ہے تو ادھر چلتے ہیں ادھر تو یار مرانا بہت لمبی کرتا ہے چالیس منٹ لے لیتا ہے فلم کے تین گھنٹے میں سے اگر پندرہ منٹ کے سین کٹ جائے کہ پونے تین گھنٹے میں یہ سین کٹ دیا وہ سین کٹ دیا چھوڑو یار قرآن کریم پڑھنے میں یا سننے میں جن میں یہ ہے کہ جس کو تلاوت میں لذت نہ آئے ذکر اللہ میں لذت نہ آئے سجدے میں لذت نہ آئے اس پر دروادہ بند ہے اللہ اللہ اب وہ کہے کا دروادہ بند ہے یہ نہیں لکھا یہیہ علم میں ہو سکتا ہے کوئی ایک دو اور بھی میرے لگا دو افرال وہ اور بھی لکھیں تو میں بھول رہا ہوں تو یہ ہم لوگ کیا ہوگا ہمارا ہم کو واقعی لذت نہیں آتی بھاگنے ہی کی کرتے ہیں ہم لوگ دل لگتا ہی نہیں گھپے دو گھنٹے تک کھڑے کھڑے ماریں گے پتہ بھی نہیں جانتا ٹیم پاس ہو جاتا ہوتل میں شپ کے لیے بیٹھ جائیں گے ٹی وی کے آگے گناہوں پر چینل کھول کے بیٹھ جائیں گے اور گھنٹوں صرف کر دیں گے لیکن اللہ اور رسول کے ذکر میں اپنا دل لگتا ہی نہیں یہ تو ان کی بات کر لیا مولانا لمبی بوت کرتا ہے مولانا نہیں چھوڑتا مائک نہیں چھوڑتا یہ نہیں چھوڑتا یہ مطلب اس طرح ہم لوگ اسے بیزار لوگ ہیں جس کی انتیاں نہیں بپا آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں جو تراوی پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور یہ حرکتیں کرتے ہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اکثریت شاید تراوی نہیں پڑھتی جیہاں وہ الگ اور پھر جو کچھ ہے وہ الگ ماشاءاللہ اتنے لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ان کی اپنی عوامی ریکوائرمنٹ جس کو اب اس وقت آپ بیان فرما رہے ہیں یہ بھی تو ایک مرض ہے نا کہ لوگ اتنے ایک تو تراوی کی بات ہے نا عام نماز میں بھی اگر امام صاحب تھوڑا سا لمبی قرآت کر دیں تو ان کو عشاء بھی اتنی جلدی والے چاہیے ان کو فجر بھی جلدی والے چاہیے یعنی جو نمازی ہیں ان کی یہ کیفیت ہے نا بابا تو عام پورے سال جو قرآن مجید پڑھنے سیکھنے سمجھنے سننے کا جو ہمارا مزاج ہے تو وہ رمضان المبارک کے آتے ہی تراوی کے نام پر تبدیل کیسے ہو جائے اب تو باقاعدہ مساجد کے اندر اتمام کیا جاتا ہے عوام زیادہ جمع کرنے کے لئے انتظامیہ اس بات کے لئے زیادہ اتمام کرتی ہے کہ ہم قرآن یہ روز کا سوا پا رہا ہوگا تو اس میں پبلک ٹٹی ہے علم طرح کر رہا ہوتا کہ پبلک آتی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی پبلک آتی ہے یعنی جس مسجد کے بارے پتہ چل جائے نا کہ یہاں پر عشاء کی جماعت سے لے کر وطر کے سلام پھرنے تک بیس یا پچیس میٹ کے اندر اندر فارغ کر دیتے ہیں یعنی بعض وقتے سے عجیب قسم کے جملے میرے کانوں نے سنے ارے امام امام صاحب بیس منیٹ میں مسجد کے باہر نکال دیتا ہے بیس منیٹ میں مسجد کے باہر نکال دیتا ہے اے سا یار اپنے دو درج بھاگتے ہیں بھائی ہاں اپنے کو درج مجھا آتی ہے بیس منیٹ میں خلاص باہر نکلو ختم یہ اب یہ مزاج عوام کا ہے علم طرح جہاں ملتی ہیں وہاں بھی دوڑتے ہیں بات دیگا میدانوں میں علم طرح کے اسکول کے کمپاؤنڈ میں علم طرح کے ارتمام ہوتے ہیں کہ وہی وہ بنگلے میں یا کہ علم طرح تو وہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ جلدی جلدی اب بیس پچیس منیٹ کے اندر عشاء کی جماعت عشاء کے فر سے لے کر وطر کے سلام تک ہمیں آپ بیس سے پچیس منیٹ کے اندر اندر فاری کر دیں آپ اب آپ غور کیجئے تو یہ مزاج عوام کا ہے بابا بہرحال یہ کہ تراوی سنت موقع دا ہے اور رمضان شریف کا پورا مہینہ پڑھنا ہے قرآن کسی نے ختم کر لیا چاہے ایک دن میں کر لیا تب بھی وہ روز ہی تراوی سنت ہے عشاء کی نماز تو فرض ہے چار فرض ہیں دو سنت موقع دا اور تین وطر یہ تو سب بیسے ہی سارا سالی پڑھنے ہوتے ہیں تو بہرحال یہ کہ یہ بھی ارز کر دوں کہ عوام کی نفسیات کو بھی خیال رکھنا چاہیے تو تراوی میں حدر سے پڑھ سکتے ہیں لیکن جلدی جلدی پڑھ سکتے ہیں لیکن مددات اور دیگر تجبیت کے قواعد کا لحاظ ضروری ہے لیکن وہ یعلمونا تعلونا والی گنجائش نہیں ہے جب قرآن پورا پڑھنا ہے تراوی میں تو پورا ہی پڑھنا ہے غروف چبانا اور تجویت کے قواعد کا خون کرنا اس کی اجازت نہیں ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل